آیت اللہ بہجت علیہ الرحمن اپنے طالب علمی کے دور میں دو سال تک آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کے شاگرد تھے آیت اللہ قاضی تباہ تباہی نجف میں در سے عرفان دیا کرتے تھے اس دور میں در سے عرفان میں جانا اتنا رائج نہیں تھا اور اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے برا مانتے تھے بس حوقات یہی وجہ ہے کہ جب آیت اللہ بہجت کے والد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے بیٹے در سے عرفان میں شرکت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایران کے شہر رشت سے نجف کی طرف ایک خط روانہ کیا اپنے بیٹے کے نام جس میں تحریر تھا کہ میں اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہوں کہ تم آیت اللہ سید ابو الحسن اسفحانی کے درس کے علاوہ کسی درس میں شرکت کرو آیت اللہ ابو الحسن اسفحانی اس وقت کے مرجع تقلید تھے جب آیت اللہ بہجت نے یہ خط پڑھا تو فوراں اپنے استاد آیت اللہ سید قاضی تباہ تباہی کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے پورا ماجرہ بیان کیا آیت اللہ قاضی تباہ تباہی نے دریافت کیا کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا کہ میں آیت اللہ ابو الحسن اسفحانی کی تقلید کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنا مسئلہ انہی سے جا کے دریافت کرو آیت اللہ بہجت آیت اللہ ابو الحسن اسفحانی کے پاس تشریف لائے اور اپنا مسئلہ بیان کیا آیت اللہ ابو حسن اسفانی نے کہا کہ تم پر اپنے والد کے حکم کی اطاعت واجب ہے یہ سننا تھا کہ اس دن کے بعد سے آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد کے درس سے عرفان میں جانا چھوڑ دیا جبکہ ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ اس درس میں شرکت کریں وہ اس درس کو پسند بھی کرتے تھے لیکن ایک طرف اپنی پسند تھی اور دوسری طرف والد کا حکم تھا آپ نے اپنے مرجع کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے درس میں جانا چھوڑ دیا اور والد کے حکم کی اطاعت کی آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں اپنے اندر ایک عجیب طریقے کی نورانیت محسوس کرنے لگا آیت اللہ مولوی کہتے ہیں کہ آج آیت اللہ بہجت اگر آیت اللہ بہجت ہیں اور کسی مقام تک پہنچے ہیں تو وہ اپنے والد اور اپنے والدین کی اطاعت کی بنیاد پر ایک شخص تہران سے آیت اللہ بہجت کے پاس آیا اور اس نے یہی بات ان سے نقل کی کہ آیت اللہ مولوی آپ کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی مقام تک پہنچے ہیں تو وہ والدین کی اطاعت کی بنیاد پر تو آیت اللہ بہجت نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا میں تو کسی مقام تک نہیں پہنچا ہوں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی اطاعت کرے تو پھر وہ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا ہے اگر کوئی اپنے والدین کی اطاعت کرے تو پھر وہ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا ہے موسیقی موسیقی